جہاں میں نوری رضویہ کی نوری مسجد میں نماز آزا کی جائے گی یہ دو بچ کا 38 حال حد کا قل شریف 30 اگس کو ہوگا اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارا ذار علوم ہے اس کا جسار بندی کا جلسہ بھی ہوتا ہے جو وہاں فارغین طلبہ ہیں اس کا جلسہ بھی ہم کرتے ہیں علم و حیات الاسلام اسلام کی زندگی علم ہے لہٰذا اپنے بچوں کو پڑھاؤ آدھی روٹی کھائیں گے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے آداب میں مسئلہ اقتر اور آپ دیکھ رہے ہیں دلیڈر ہندی ہم اس وقت یوپی کی زلہ بریلی میں درگ آلہ حضرت پر ہیں سب سے بذرگ خاندان کی شخصیت مولانا منان نداخہ منانی میاں کے ساتھ آلہ حضرت کا عرص شروع ہونے جا رہا ہے کچھ دن بچے ہیں اس سے پہلے ہم یہاں دیکھنے کے لیے آئے ہیں کیا تیاری ہے منان نداخہ منانی میاں سے بات کرتے ہیں ان کی طرف سے عرص کس طرح سے منایا جائے گا اور اس عرص میں کون کون شخصیت تشریف لہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آلہ حضرت امام ایل سنت امیر المومنین فی الحدیث امام احمد زبریلوی رحمت اللہ علیہ کا عالم اسلام کو عرص مبارک ہو یہاں سے قریب میں ایک مزرسہ ہے جامعہ نوریہ رضویہ جمعہ کے دن دو بجے جامعہ نوریہ رضویہ کی نوری مسجد میں نماز آزا کی جائے گی یہ دو بج کا ارتیس میں آلہ حد کا قل شریف تیس اگس کو ہوگا جس کے اندر اولاد غوث آزم خطیب الحند خلیفہ درگالہ حضرت حضرت سید امین القاضی صاحب تشریف لا رہے ہیں اور دوسرے سید السادات اولاد علی حضرت جامی ارشرف صاحب کچوچوی جلانی تشریف لا رہے ہیں ارشرف جلانی صاحب راجستان بھلوارہ سے تشریف لا رہے ہیں دیگر علماء اہلے سننہ سب کو دعوت دی گئی ہے یہ جامعہ نوریہ رضویہ ذرگالہ حضرت سے بیس منٹ پیزل کے راستے میں مغرب کی طرف ہے جسولی سے آگئے روڈ سے پھر ریلوے لائن کے پار ظاہرین کے لیے بس اور کار پارکنگ کا بھی انتظام ہے کیونکہ آلہ حضرت احمد زکاورسی ازوات برسات اور گرمی میں آ رہا ہے لہذا جامعہ نوریہ رضویہ میں بہت بڑی مسجد بن رہی ہے اور بیلڈنگ بہت بڑی بن رہی ہے باتروم وغیرہ کے انتظام کیا گیا ہے اور آپ کے ٹھیننے کے لیے نظام بنایا گیا ہے اٹیج باتروم ایسی روم کی وہاں پر انتظام کیا گیا ہے اسی طرح جس مرکز میں ہم بیٹھے ہیں اس کو نوری مرکز کہتے ہیں جس بہال حضرت امام احمد ززا رہتے تھے سرکار مفتی عظم ہند پیدا ہوئے اور حضور تادار محررہ سرکار احمد نوری رحمت اللہ حضور مفتی عظم کو مرید کرنے خلیفہ بنانے کے لیے اسی مکام میں تشریف ولایتیں اس کا نام نوری مرکز ہے اس کے بھی ہم تمام ایسی روم اور باسروم اٹیج یہ بنا رہے ہیں کیونکہ اللہ حضرت کا یہ جو عرص ہوتا ہے اس میں بہت لوگ آتے ہیں جن کو وضو کی اور رہنے کی پریشانی ہوتی ہے لہذا اپنا جو ہمارا دارولوم ہے جامعہ نوری رضویہ جو شہر کے اندر سب سے بڑا مندرسہ ہے اسلام کی زندگی علم ہے لہذا اپنے بچوں کو پڑھاؤ آدھی روٹی کھائیں گے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اہل محلہ باقرگن کٹگر اور دخیرہ کے بچوں سے میرا اعتماد سے گزارش ہے کہ اس میں آپ تشریف لائیں کوئی آپ کو فیض دینے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر کوئی بچہ پڑھنا چاہتا ہے تو سیکھڑوں کے تازات میں وہاں بچے رہتے ہیں اور پانچے وقت کی نماز ہوتی ہے تو اس مذرشے کا طرف خیال فرمائے اور ظاہرین کا انجزام کرا گیا ہے لہذا اس عرص میں تشریف لائیے ایک دن پہلے جو آپ کل کرتے ہیں آلہ حضرت کا اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارا دار علوم ہے اس کا جلسہ بھی ہوتا ہے جو وہاں فارغین طلبہ ہیں اس کا جلسہ بھی ہم کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آلہ حضرت جہاں جہاں جلسے ہو رہے ہیں لہذا ہم کسی کو پریشان نہ کریں جو وہاں کام ہو سمائیں آلہ کا نام لیں آلہ حضرت یہ بریل شیف کا جو بہت اچھا طریقہ ہے کہ آلہ کے لوگوں کے مہمانوں کے کھانا کھلاتے پانی پلاتے آلہ حضرت کے شہزاد مسکرہ کے فرماتے کھاتے ہے تیرے در کا پیتے ہے تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دو بجے وہاں پر نماز جمع ہوگی اور نماز جمع کے بعد آلہ حضرت کے 38 مزر قل شریف اور پھر ہمارا پرگام چلتا رہے گا اور ہمارے بھائی تعدیش سیدیا مولانا طلوی عزلی صاحب کا قل شریف مغرب کے وقت ہوگا اس کے بعد ہم کھانا لونی لگر پیش کر رہے عوام کو اور ہمارے جو طلوی فارغین ان کا دستار بندی ہوگی یہی طریقہ ہمارا ہمیشہ ترہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ سارے لوگ اس کے اندر شامل ہو اور یہ جو اہل سنت کا ایک بہت بڑا اضارہ ہے یہ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کری ہے اور تعلیم ضروری ہے تاکہ تعلیم کے ذریعے آپ کو کچھ ہنا راج آیا کچھ علم آ جائے تعلیم کو لے کر جس طرح سے آلہ حضرت نے کتابیں لکھی ہیں اتنی زیادہ کتابیں لکھی ہیں کہ شاید ان کو اتنا پڑھا بھی نہیں جا سکا ہو جس تعلیم کی بات آج کل جو دوسری قومیں ہیں یا دوسرے مذہب ہیں ان کے ساتھ قدم تعلیم کی ضرورت ہے اور ادارہ کوئی چھوٹا سا ادارہ نہیں ہو تو وہاں پر سیکڑ بچے نہیں پڑھ سکتے یہ ہمارے سرکار مفتی آزم ہن کی دعاوں کی برکت تاجیو شریعت کے بانی ہے جا میں ہزاروں پر یہ بندرت کھڑا کرا گیا وہاں پر پڑھائی ہے اور پڑھائی کے ساتھ میں یہ نہیں کہ دینی تعلیم ہوتی نہ وہاں پر ہندی میں بھی اور سائنس میں بھی انگریزی میں بھی ایک سیکشن ہے وہ بھی ہے اب ہمارا احباب سے اپنے سہر کے لوگوں سے یہ ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمیں کچھ مشورہ دیں کہ ہم بہت بڑی جنگہ ہے ہم اس کو اور کیسے ترقی دیں ہم ہر تیورت سے چاہتے ہیں کہ اپنے قوم و ملت کو کچھ آگے نواز دیں کچھ آگے علم ان کو حاطر ہو تاکہ یہ جو ہمیں پر الزام ہے کہ ہم لوگ تعلیم میں پیچھے رہ گئے ہیں لہٰذا ہم کو پیچھے نہیں رہنا ہے اب اس طرح بڑا دار علوم جو آپ قریب میں ہے آپ کے محلے میں ہے اور وہ محلہ کیونکہ باقرگنج جو مسلم محلہ ہے وہاں پر یہ ہے تو ہم بچوں کو پڑھانے کے لئے راضی ہیں تیار ہیں آپ کا یہ ہے کہ آپ آئیے پڑھئے پہلے سے آپ کو فاضح ہوگا اور آپ کچھ سکیں گے کہ آپ کو لوگوں کا ایک الزام بھی ختم ہوگا اس کو ہم چاہتے کہ یہاں کے جو پشارشن ہے حکومت ہے اس کی طرف توجہ کریں کہ جو مرکز میں سب سے بڑا مدرسہ جامعہ نور رضی آل حضر سے بہت قریب ہے جہاں میں پیزل جاتا ہوں اور یہاں سے میں تیز تاریخ کو ایک بج یہاں سے پیزل جاؤں گا میرے ساتھ لوگ بھی جائیں گے جمعہ ہم دو بج پڑھیں گے تیز تاریخ کو ہمارا جو دور سے آئیں یا قریب سے آئیں ان کا سارا انتظام حمل کریں جسے جو تعلیم بچوں کو دی جا رہی ہے تو کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے جو دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم میں بہت آگے جانے کی کوشش میں لگے ہیں ان کے نئے کوئی ایسا ادارہ اسی ادارے کے اندر ہم ایسے سیکشن بنا رہے ہیں بڑی بلڈنگ بنا رہے ہیں جو جس اس میں شعبے میں جا سکتا ہے اگر وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا دنیاوی انتظام کیا جائے گا کمپورٹر کا نظام کیا جائے اور اگر وہ دینی تعلیم حاضر ایسے اسکول کا انتظام اور ایسے مندرسوں کا انتظام کرا جائے جہاں پر بڑی بلڈنگ ہو جہاں پر آ سکتے ہیں حضور نے بھی فرمایا غریبوں کا کھانا کھلاو اور مہمانوں کھلاو اور ہمارے بریلی شریف اس کے لیے منتاز ہے اور مانا جاتا ہے کہ یہ سب مہمان نواز ہیں تو مہمان نواز ضرور ہیں تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کس سکون میں کس منظر سے میں ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو ہم ان کو جو لوگ نوری لنگر کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو جنگہ بھی دیں گے اور انتظام بھی کریں گے پورا اس کو وہاں پر ہماپا جنگہ ہے بہت بڑے حال ہیں جنگر نوری رضویہ میں جس میں بچے اور علماء اور امام اور مہمان کھانا کھا سکتے ہیں آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ صرف کریں خدمت کریں اور خدمت کرنے کے لیے ہم بھی آپ کے ساتھ میں سہیار ابھی آپ نے درگا لحظت خاندان کے سب سے بزرگ شخصیت کو سنا آپ نے مسلمانوں کو پیغام دے دیا ہے تعلیم پر زور دیا ہے خاص طور سے خاندان کے لوگوں کو بھی واضح کر دیا ہے کہ کوئی بڑا نام سے نہیں ہو جاتا تقوی پرحزگاری اور اس کا علم وہی لوگوں کو یاد رہتا ہے وہی لوگوں کے کام